بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض زاجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بلا شبہ جب آپ حق سچ پر ہوتے ہیں تو رب کی ذات آپ کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور جب رب کی ذات آپ کے ساتھ ہو تو پھر کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا عمران خان پاکستان کے کپتان گدشتہ بہتر گھنٹوں میں تین بڑی کامیابیاں حاصل کی ایک دو تین ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تین بڑی کامیابیاں کیا ہیں گیم چینجر کون ہے ان بڑی کامیابیوں کے پیچھے ایک نام وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور کپتان نے کس کا نام لیا یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے چھانوے گھنٹوں کے اندر ایک دو تین اور چار بڑی ڈیولپمنٹس کیا ہیں کیا بڑی خبریں ہیں جو ان تین کامیابیوں کے نتیجے میں سامنے آئیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آگے جانے سے پہلے ایک بار پھر میں بتاؤں کہ عمران خان کتنا سادہ اور معصوم شخص ہے عام پاکستانیوں کی طرح وہی مسئلے مسائل خان صاحب کا پہلے پلین تھا اسلامباد ہائی کورٹ سے بنی گالا جانے کا جب کہا گیا کہ آپ بنی گالا نہیں جا رہے تو انہوں نے کہا بنی گالا نہیں جا سکتا زمان پارک لاہور ہی جانا پڑے گا پہلے کیونکہ بنی گالا گھر کی چابیاں بشرا بیوی کے پرس میں ہیں اور بشرا بیوی جو ہیں وہ لاہور زمان پارک میں ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تحریری احکامات آگے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے پیر کی صبح تک عمران خان کو کسی بھی مقدمے میں یعنی پندرہ مئی کی صبح تک عمران خان کو کسی بھی مقدمے کے اندر گرفتار نہ کیا جائے سولہ ایم پیو ہے یا کچھ اور ہے یا کوئی خفیہ مقدمہ ہے جس کا نہیں پتا کسی بھی مقدمے میں کسی بھی خفیہ مقدمے میں بھی گرفتار نہ کیا جائے اور منڈے کو کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں تحریری حکمات کا انتظار تھا وہ جاری کر دیا گیا جب یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جب آپ سن رہے ہوں گے اس وقت تک عمران خان لاہور کی جانب آزم سفر ہوں گے روانہ ہوں گے اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کی تیاریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں جاری ہیں اور راستے میں عمران خان کارکنان سے خطاب بھی کر رہے ہیں اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں عمران خان کی گزشتہ معاف کیجے گزشتہ بہتر گھنٹے کے اندر ایک دو تین بڑی کامیابیوں کی طرف عمران خان کو نو مئی کو گرفتار کیا گیا اور نو مئی کی گرفتاری اور آج ہے جناب بارہ مئی اور دس گیارہ اور بارہ اس دوران بہتر گھنٹے جو ہے وہ گزر گئے اور ان بہتر گھنٹوں کے اندر عمران خان پاکستان میں پہلے سے بھی زیادہ مقبول ہو گئے عمران خان کی جتنی مقبولیت تھی اس مقبولیت کے اندر دگنا اضافہ ہو گیا یہ میں نہیں بات کر رہا یہ تمام تر انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اور چاہے پاکستان کے ٹی وی چینلز کچھ نہ دکھائیں چاہے یہ سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک ٹوٹر کے اوپر پابندی لگا دیں ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے اور وہ تاریخ یہ لکھی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہہ دیا انٹرنیشنل میڈیا کو عمران خان نے ایک چھوٹا سا انٹرویو دیا اس کا ایک کلپ بھی آپ کو سنواتا ہوں سنوا نہ سکا تو وہ جملے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن عمران خان کی مقبولیت میں پہلے سے دگنا اضافہ ہو گیا اور اس وقت پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھ کر بھیٹے ہوئے ہیں ہینڈلرز بھی مافیا بھی اور ان کے سہولتکار بھی دوسری بڑی بات کیا ہوئی عمران خان کی گرفتاری کے بعد جیسا کہ عمران خان نے یہ کہا عمران خان کی گرفتاری کے بعد کوئی ایک شخص ایسا ضرور تھا عمران خان نے کہا بھی انہوں نے کہا یہ کسی ادارے کا معاملہ نہیں ہے ایک شخص کا معاملہ ہے ایک بندہ جو ہے وہ یہ سارا کام کر رہا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ پاکستانی عوام کو اور پاکستانی فوج کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لاکر لڑوانا چاہتا ہے ایسا کہا عمران خان نے لیکن گزشتہ بہتر گھنٹوں کے اندر کیا ہوا پاکستانی قوم پاکستانی عوام کے دل سے ڈنڈے کا ڈر ختم ہو گیا پاکستانی عوام آئین جمہوریت اور قانون کے ساتھ کھڑی ہو گئی اس کے ذہن سے اب ڈنڈا کسی کا بھی ہو سکتا ہے پولیس کا ہو سیکیورٹی ایجنسیز کا ہو اسٹیبلشمنٹ کا ہو اداروں کا ہو کچھ بھی آپ کہہ دیں اس ڈنڈے کا خوف آئین اور قانون کے ذریعے عمران خان نے پاکستان کی عوام نے ختم کر دیا اپنی اس بھرپور عوامی جدوجود کے نتیجے میں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کے مخالفین بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پچھتر برسوں میں کبھی نہ ہو سکا وہ عمران خان کے پاکستانی عوام نے عمران خان سے محبت رکھنے والے آئین سے محبت رکھنے والے عمران خان کے پاکستانی عوام نے کر دکھایا تیسرا معاملہ کیا ہوا اہم ترین معاملہ جو کہ پاکستان کی پچتر سالہ سیاسی تاریخ میں کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں کر سکی اور وہ تھا جناب پاکستان تحریک انصاف کا ریکارڈ میں لاکر آئی ایس پی آر کے کسی بیان کے خلاف ایک اعلامیہ جاری کرنا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایک ٹویٹ ہوتا تھا آئی ایس پی آر سے ریجیکٹڈ اور اس پر لوگ بھی فارغ ہو جائے کرتے تھے اور نواز شیف اور پیپس پارٹی مو بنا کے ان بیٹوین دا لائنز اپنے بندے بھی فارغ کرتے تھے پتہ نہیں کیا باتیں چلتی تھیں لیکن عمران خان میں نے پہلے دن سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ہر ایک بات کو ریکارڈ کے اوپر لے کر آ رہے ہیں یہ ادارے ہمارے ہیں یہ فوج ہماری ہے اس کے اندر فوجی جوان ہمارے ہیں اس کے افسران ہمارے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر جو انہوں نے قربانیاں دے رکھی ہیں ہم اور پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ عمران خان بھی کہتے ہیں لیکن عمران خان کہتے ہیں میں ادارے کی بات نہیں کر رہا میں چند لوگوں کی میں کچھ اشخاص کی بات کر رہا ہوں اور ایک شخص کا انہوں نے نام بھی لیا اور ایک شخص کا نام وہ پہلے بھی لیتے رہے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو تاریخ رکم کی وہ تاریخ یہ تھی کہ جو اعلامیاں آیا پاکستان تحریک انصاف کا رٹن گزشتہ بہتر گھنٹوں کے اندر وہ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی آئینی جمہوری قانونی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ آئی ایس پی آر کے کسی بیان کے مقابلے میں اپنا ایک موقف رکھ سکے وہ موقف کیا تھا وہ موقف کوئی لڑائی نہیں تھی وہ موقف کسی ادارے کو ملائن کرنا نہیں تھا وہ موقف یہ تھا کہ جناب آپ کا یہ علامیاں حقائق کے منافع ہے اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول ترین اور پرمند ترین سیاسی جماعت ہے اور عمران خان کی پچیس برسوں کی جو سیاسی جد و جہد ہے وہ جناب آپ کے سامنے ہے ستائیس برسوں کی کوئی ایک واقعہ ایک دفعہ ایسا بتا دیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہو پاکستانی عوام کے کہ آپ پر تشدد مظاہرے کریں عمران خان نے واضح کر دیا انہوں نے کہا جو مجھے گرفتار کروانا چاہتا ہے وہ پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتا ہے اگر میں اندر ہوں گا تو پھر پاکستانی عوام کو کیسے کنٹرول کروں گا اگر میں اندر ہوں گا تو میں پاکستانی عوام کو کیسے کنٹرول کروں گا اگر میں باہر ہوں گا تو تب ہی پاکستانی عوام کو کنٹرول کر سکتا ہوں اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو پھر حالات جو مجھے نظر آ رہے ہیں اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہوگی اور آئی اس پی آر نے جو ایک بیان جاری کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے جس میں کہا گیا کہ ان کی گرفتاری قانونی ہے اس کا جو جواب ہے پاکستان تحریک انصاف نے دیا اس کے بعد یہ گزشتہ بھتر گھنٹوں کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف نے تحریک انصاف نے ایسی تاریخ رکم کی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی کوٹ میں آج جب یہ معاملات چلتے رہے پتہ نہیں کتنے کیسز تھے ایک کیس پھر دوسرا کیس تیسرا چوتھا پانچ ماہ چھٹال قادر ٹرست میں دو ہفتوں کی زمانت پھر مزید ایک کوٹ روم سے دوسرے کوٹ روم تیسرے کوٹ روم زمانت کے مچل کے بلکل سمجھ نہیں آرہا تھا کوٹ بھی اسلام آئی کوٹ پریشان کے پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں عمران خان بھی کہہ رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آرہے کچھ درجنوں کی تعداد میں کیسز اور پھر جب یہ کہا گیا کہ جناب کوئی بھی جو کیس ہے اس میں زمانت کیونکہ اگر کوئی جان ہو تو پھر ایسے تو زمانتیں نہیں ملتی آپ کو پتہ ہے ان کے اندر جان ہی نہیں تھی اور پتہ ہی نہیں تھا کتنے کیسز ہیں تو پھر ایسے ہوتا ہے جس طرح سے کیسز تھے اسی طرح سے آئے پھر ختم رات سے گرم ہے تندور میں آگ بھی بڑی تپش تیز ہو چکی ہے تندور میں سے دھوان بھی اٹھ رہا ہے اور وہ لوگ جو زمین گرم کرنا چاہتے تھے ان کا تندور گرم ہو گیا ہے مولانا فجرمان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں انہوں نے کہا جناب گھی ٹیڑی انگلی سے نہ نکلا سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ہم ٹیڑی کر دیں گے اور ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا گیا تو ہم ٹیڑی انگلی کر کے جواب دیں گے ہم ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے اس قسم کی باتیں اور سپریم کورٹ مدر اف لا ہے مدر ان لا نہیں اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم منڈے والے دن سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں مضمت کی چیف جسٹس کی صدر مملکت کی میں ایک بات کہا کرتا ہوں دوبارہ میں دھورا دوں کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ تاریخ کی درست سمت کھڑے ہیں اس وقت جو کچھ آپ کے گرد ہیپننگز ہو رہی ہیں ان کے اوپر اپنا موقف آپ کو جاننا سمجھنا دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے لوگ تاریخ کی کس جگہ کھڑے ہیں دو اہم ترین اور بڑی ڈیولیپمنٹ سوئی گزشتہ چھتیس گھنٹوں کے اندر ایک پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایس پی آر کے اعلامیے کو غیر حقیقی قرار دیا حقائق کے منافع قرار دیا اور دوسری طرف اس پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر موجود چودہ جماعتی ٹولے نے چیف جسٹس اور صدر مملکت کی مزمت کی میں رپیڈ کرتا ہوں پی ڈی ایم کے جانب سے چیف جسٹس اور صدر مملکت کی مزمت اور پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایس پی آر کے اعلامیے کو حقائق کے منافع قرار دینا یہ دو بڑی خبریں ہیں ان کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھ لیں آپ خود یہ فیصلہ کر لیں گے کہ کون تاریخ کی درست سمنت میں کھڑا ہے تو جناب یہ حکومت اب انہوں نے یہ بھی ڈسکس کر لیا امرجنسی کے دھمکیاں امرجنسی کے ڈراوئے اس قسم کی خبریں کہ ہم امرجنسی لگا دیں گے کبھی کہتے ہیں پابندی لگا دیں گے خود ہی خبریں چھوڑتے ہیں پابندی لگا دیں گے پھر کہیں گے جناب نہیں یار اختلاف ہو گیا پابندی تو نہیں لگا سکتے پاکستان طریقہ انصاف پر پھر کہیں گے امرجنسی پر غور ہو رہا پھر کہہ رہے نہیں جناب اختلاف ہو گیا امرجنسی تو نہیں لگ مطلب یہ تمام تر چیزیں اپنے مخصوص صحافیوں کے ذریعے ایجنڈے کے ذریعے انجیکٹ کرتے ہیں پلان کرتے ہیں رد عمل دیکھنے کے لیے ایسی کسی بھی امرجنسی کو پاکستانی ادازتیں اٹھا کر باہر پھینکیں گی اور میں آپ کو ادشتہ ویڈیو میں بھی بتا چکا کہ ایون پوسٹ بندیال جو سپیم کورٹہ پاکستان ہوگی وہ بھی نہ اس امرجنسی کو مانے گی اور نہ ہی کوئی الیکشن ڈیلے مزید اگر یہ اکتوبر رومبر سے لے جانا چاہیں تو اس کی کوئی بھی یہ بات اس میں اندر کامیاب نہیں ہو سکتے اور اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ان چار اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس کی طرف کہ جس کے بعد معاملات بڑی تیزی کے ساتھ عمران خان کے حق میں پاکستانی عوام کے حق میں پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں بنتے جا رہے ہیں چودہ میں یہ آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر الیکشن کی تاریخ ہے انتہائی قریب ہے اگلے بہتر گھنٹوں کے اندر اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر آ رہی ہے آپ کو پتا ہے چودہ میں یہ جمعہ ہے اتوار کا دن تھا پولنگ اور اس کے بعد پھر جب یہ پولنگ نہیں ہوگی تو پھر ایک پروسیجر آگے چلے گا اور جس پروسیجر سے بچنے کے لیے پی ڈی ایم نے کہا کہ منڈے کے دن جا کے ہم سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے حکومتیں سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کر رہی ہیں عمران خان نے ان کی مت مار دی ہے تو جناب وہ معاملہ آگے چلے گا اور پندرہ مئی کو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ عمران خان کا پنجاب اور پاکستان طریقہ انصاف کا پنجاب اور کے پی الیکشن کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے اوپر ریویو آئی ہوئی تھی الیکشن کمیشن پاکستان کی وہ ریویو سماد کے لیے مقرر کر دی ہے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پندرہ مئی کو یہ سماد ہونے جا رہی ہے تین رکنی بینچ ہے چیف جسٹس جسٹس بنیب الرحمان جسٹس اجازو الہسن اور یہ معاملات اپنے منطقی انجام کی طرف جائیں گے یہ آگے بڑھیں گے اگلی ڈیولپمنٹ کے سپریم کورٹ کے اندر جناب جو درخواست ہے نیب کے حوالے سے نیب ترامیم کے حوالے سے وہ کیا تھی جناب سولہ مارچ کو اس کے اوپر آخری سماد ہوئی تھی وہ کیس بھی ہے وہ بھی لگیا ہے سولہ مئی کو اس کی بھی ہے جناب سماد سپریم کورٹ کے اندر تین رکنی بینچ ہے یہاں پر چیف جسٹس عمر اطاب بندیال ہیں جسٹس اجازو الہسن ہیں اور پھر جناب ان کے ساتھ ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور اگلی بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر اگلے بہتر گھنٹوں کے اندر کور کمانڈر کانفرس بھی ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ اس موجودہ سینیریو کے حوالے سے انتہائی اہم ترین ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر پاکستان کی امن و امان کے حوالے سے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کیے گئے فیصلوں کے بڑے دور رس نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے دیڑ بدل کر اب سولہ مئی کو تو اس سے پہلے یہ کور کمانڈر کانفرس منعقد ہو سکتی ہے جس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے دوران شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے یعنی یہ اگلے بہتر گھنٹوں کی اہم ترین اور بڑی دورپمنٹس ہیں لیکن اس دوران عمران خان جو کہ ابھی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے لاہور کی طرف آزم سفر ہیں اور کہا کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اس دوران ان سے مزید روابط کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پھر وہی ایجنڈا اور وہ ایجنڈا کیا ہوگا کہ جون جو تیرہ اگست قریب آ رہی ہے جون جو اس حکومت کی مدت ختم ہونے کی تاریخ قریب آ رہی ہے اس وقت ان کی پریشانیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کی پریشانیوں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور عمران خان نے کیا کہا سپیکر میرا کام اس طرح سے نہیں کر رہا میں آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر عمران خان کی وہ گفتگو جو ہے وہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں انٹرنیٹ کی زیادہ سہولت بھی اس وقت نہیں ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں پہلے ہم جو ہے وہ اس کی سٹریمنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کرنے کی کوشش کیونکہ انٹرنیٹ بڑی مشکل سے ویڈیوز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں پاکستان میں یہ سنیئے سوری آواز کم ہوگی لیکن یہ دیکھئے رک گی دیکھئے پھر رک گی وہ کہہ رہے ہیں میں نے کسی دہرے کی بات نہیں کی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہاں تو ڈیموکریسی نہیں کہ افسوس ہے جو واقعات ہوئے اور ان واقعات کی ذمہ داری وہ ایک شخص پر ڈال رہے ہیں یہ سن لیں بیکاز آف ون مین ون مین یہ دیکھی یہ چھوٹے سی کلپ جو ہے وہ ملے اور عمران خان نے نام لے دیا ہے اس سے پہلے بھی عمران خان جو ہے وہ نام لیتے رہے ہیں معاملات آگے چل رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت یہ خبر بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا ہے ہمیشہ ان سے بچیں جو کہتے ہیں جناب کے کچھ خاموش مجاہد ہیں یا اداروں کے اندر موجود لوگ ہیں یا حالات بدل گئے یا ہواوں کا رخ بدل گیا عمران خان آج کچھ لوگ یہ پھر محول بنا رہے ہیں کہ جی اتنی جلدی اتنے زیادہ کیسز میں کیسے زمانتے ہو گئیں عمران خان کی شاید کال رات کوئی ملاقات ہو گئی ہے یا اندر سے کوئی مدد آ گئی ہے انہی لوگوں نے آپ کا دوہزار اٹھارہ کا منڈیٹ بھی شکوک و شبات میں ڈالا تھا اور آگے چل کر آپ کا دوہزار تئیس کا منڈیٹ بھی شکوک و شبات میں ڈالنے کی یہ سازشینوں نے شروع کر دی ہیں کہ عمران خان کسی کے مدد سے یا کسی کے کندے کے اوپر بیٹھ کر آ رہے ہیں یہ آپ کی اور عمران خان کی جد جہد ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نسرت اس میں شامل ہے عوام کی مدد اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھئے کسی بھی قسم کی غلط خبروں کے جان سے بینے آئیے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ آنے کے بعد